لمیات نظیر کا فی نظرین مثل دونا شد پیدا جانا جانگ راج کو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہدو سارا جانا لم یاد حضرت سید کاشیف رسول صاحب سوروردی مددز اللہ علی و دامر وقات ملالیہ یہاں تشریف فرما ہے آلہ حضرت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فازی بریلوی رحمت اللہ علیہ سے ہمارے دادہ مرشد حضرت خاجہ بولفیسیت قندر شاہ صاحب سوروردی رحمت اللہ علیہ انہوں نے آلہ حضرت سے پڑھا آلہ حضرت کے شاہ جردوں میں سے حضرت صاحب اور میں آلہ حضرت کی نات کے ساتھ جو اببا جی نے اس تزمین میں جو نات کہی ہے وہ بھی ساتھ پیش کروں گا لمیاتی نظیر کا فی موسیقی 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 لیکن اببا جی کی نات کی میں تشریف کر دیتا ہوں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے حضور نے فرمایا لستو کہایت کم تم میں کون میری مثل ہے یعنی اس کی صحابہ کرام کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا آج کل کا در مولوی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام جیسے تھے صحابہ میں کوئی حضور جیسے نہیں تھا انبیاء میں کوئی حضور جیسے نہیں تھا جب لستو کہایت کم ہم نے فرمان رسول خدا جانا فرمان رسول خدا جانا بلہ دو عالم میں ان کو پھر باد خدا یکتا جانا بلہ دو عالم میں ان کو پھر باد خدا یکتا جانا دایک تا جانا البہر والا والموجود آگا من بے کر سو تو پاں ہوش روپاں مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار موری نئیہ پار لگا جانا مجدار ہوں بگڑی ہے ہوا موری نئیہ بیعتِ رزوان جب ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اے محبوب یہ آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے یہ میرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں اور پھر جب نبی علیہ السلام حجرت کی رات مکہ سے مدینہ تشریف لائے آپ نے جو کنکریاں ماریں وہ کافروں کی آنکھوں میں جا کے ایسے لگیں کہ ان کی وہ اندھے ہو گئے ہیں تو اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھیکی یہ کنکریاں ہم نے پھیکی ہیں اور پھر جب ابو جہل نے حضور سے مطالبہ کیا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دو تو حضور علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارت سے چاند کے دو ٹکڑے کی ہے اب شیر سنئے وہ بہیا تیری زوان زیر شاہ جری وہ شان رمائی تا وہ شاہ کے قمر خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا موسیقی موسیقی موسیقی